اسلام علیکم بھائیس کیا حالہ سب کا سب ٹی ٹاک حریت سے ہیں امید ہے کہ آپ بلکہ ٹھٹھات ہوں گے گھر پہ سیف ہوں گے ہر حریت سے ہوں گے اور اپنی جو عید ہے اس کو انجوائی کر رہے ہوں گے یا تو قربانی میں یا سو کے دونوں سے کوئی اپشن چل سکتا ہے تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج عید کا فرس دے ہے میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے آپ کو ایری ہیپی عید مبارک اور اس دفعہ جو ہے وہ کینٹ کے اندر سیالکورٹ میں آرمی کی طرف سے کچھ ریسٹرکشنز تھیں قربانی کے حوالے سے جن میں تھا کہ قربانی جو ہے وہ آپ لوگ گھر پہ نہیں کر سکتے اس کے لئے کافی لمبا چھوڑا پروسیجر تھا جس کو پورا کرنا تھوڑا سا مشکل تھا تو اس دفعہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ ہماری گھر پہ نہیں ہوئی جس کے لئے سے ہم لوگ بس فارے کی بیٹھے ہوئے آج تو اب یہ ہے کہ میں ہدھ کافی لیٹ اٹھاؤں حالانکہ میں نے صبح عید کی نماز پڑھنی تھی لیکن جب میں صبح تقریباً چھے بجے اٹھاؤں تو اتنی تیز بارش ہو گئی تھی اتنی تیز بارش جس کا حساب نہیں ہے اتنا ماشاءاللہ حبصورت موسم تھا اتنی تیز بارش ہوئی ہے اور وہ ان ایکسپیکٹڈ تھی یعنی تو اتنا بادل وغیرہ ہوں کچھ بھی نہیں خودی آٹومیٹیکلی پتہ نہیں کہاں سے بارش اٹھ کے آگئی اور آتانک سے ہونے لگ گئی تو پھر صبح کے بعد میں دوبارہ سو گیا اور اب بھی جو ہے کٹنگ وغیرہ کروا کے سارا کچھ کر کر آکے اب ڈھائی بز رہے ہیں اور اب میں تیار ہو کے دوں نیچے آیا ہوں اور اب بھی یہ کہ بھوک بہت لگ رہی ہے اور چیک کرنا کہ اس وقت کھانے میں کیا افیلیبل ہے آج کیونکہ عید ہے تو کچھ نہ کچھ سپیشل تو ہوگا جسین اب کچھ ایسا ہے کہ گھر پہ کچھ کرنے کو نہیں تھا اور کپڑ بھی میں پہن چکا ہوں تو میں نے سوچا کہ اب بندہ گھر فارغ بیٹھ کے کیا کرے بہتے لیا کہ بندہ کسی نہ کسی کو محلاتا ہے تو آدل کی تو مجھے ابھی کال آئی تھی وہ تو ابھی سو کے اٹھا ہے تو باست اور حمزہ میرا حیال ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہوں گے آئی ایم تھنکی کہ بندہ جو ہے وہ ان کو محلاتا ہے اور کیمرا جو ہے میرا وہ اس وقت ایسے ایسے ہو رہا ہے اٹک نہیں رہا ہے جگہ پہ تنی کیا تکلیفر اس کو سارا مزرہ چیک کر لوں کہ امرے کو کچھ نہ کچھ تو اس کا کرنا پڑے گا ہاں آئی تنگ نو اٹس فائن اب اٹس مچ سٹیبل اب شاید نہ ہیلے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جو ہے ہم جا رہے ہیں باست کی طرف اور حمزہ کی طرف باست تو گھر پہ ہی ہے ابھی بیجی اس سے بات ہوئی ہے لیکن حمزہ کا مجھے نہیں پتا if he is at home or not لیکن کوئی نہیں وہ کونسا مجھ سے بڑا دور رہتے ہیں کہ مجھے چاہتا ہے کہ مستوغہ نزدیک ہی ہیں ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان لوگوں نے ایک کیا کیا قربان کیا ہے آج ان کی قربانی ہوئی ہے کی نہیں ہوئی آج کیونکہ بعض اوقات لوگ on the first day کرتے ہیں بعض اوقات لوگ on the second day کرتے ہیں تو وہ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا زبا کیا ہے اور آج کی یار بھی ہے کے نہیں تو باست کے جو گھر ہے اس کے تو ہم پاس پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تو باست ریڈی ہوا تو اس کو پھر ساتھ لے کے ہم جائیں گے حمزہ کو ملیں تو باست کے جو گھر ہیں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ آلیڈی کافی راش ہے اور شاید کوئنہ کو آیا ہوگا تو مجھے جو اس کو کال کرنی پڑے گی اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے جیارنے میں بھی تک آپ نہیں آج صبح آگابہ صبح کربانی اس اچھا تو کب ہو گئے کربانی ہاں جی ماشاءاللہ بھی تھوڑی دیر ہی جی باست بھائی تو آپ کی کیسے روٹین گزری کربانی آپ نے کتنے بجے کی روٹین بھائی کچھ ایسی گزری کہ صبح جب ہم اٹھے صبح جب میں اٹھا ہوں تو کافی تیز باریش ہو رہی تھی وہ تو انتہا کی میں کہتا ہوں میں رات کو تقریباً میرا حیال ہے کہ پانچ بجے سویا ہوں یہ کہ سوچتے سوچتے کہ جلدی سونا صبح نماز پڑھنے جب تین بجے میں نے کب سونے کا فائدہ نہیں نماز پڑھ کر سو جاؤں گا پھر بھی میں تقریباً پانچ بجے سو گیا آدھا پونہ گھنٹا سویا ہوں آدھا پونہ گھنٹا سویا ہوں لائٹ سے لگے میرا حیال ہے اور پھر میری آنکھ کھولی ہے کوئی پانچ پنتالیس جب میری آنکھ کھولی ہے پنکھا بند ہے ایسی بند ہے لیکن شور آ جب اٹھ کے باہر دیکھا تو اتنی تیز باریش اتنی تیز باریش مجھے تو دیکھے یہ ہی لگ رہا تھا کہ آج جانا اید بھی نہیں صحیح اید جانا وہ صحیح نہیں گزرے گی کربانی بھی نہیں کر سکیں گے باریش میں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ تقریباً چھ بجے تک باریش ساڑھے چھے تک آسٹا ہوگی تھی اچھا نہیں مجھے نہیں پتا کیونکہ میں اٹھا ہوں چھ بجے باریش دیکھی ہے میں نے کہا جو جی نماز کینسل ہو گئی آج بلکل ایسی ہی لگ رہا تو میں نے ساتھ بجے جانا میں نے نماز پڑھی ہے ماشا اللہ میں حالانکہ آپ کو میسج کرنے بھی لگا تھا کہ بھئی نماز کا کیا سین ہے کتنے بجے نماز تارکے میں آپ کو جوائن کر سکوں لیکن پھر میں دوارہ سو گیا ساتھ بجے نماز پڑھی ہے یہ مسجد میں مہن روڈ پہ اچھا اچھا ٹھیک تو اس کے بعد جو میں نے نماز پڑھ کے تو بارش ابھی ہو رہی تھی ہلکی ہلکی تو میں گھر گیاں ہوں تو گھر جانے وہ کال ہم نے امدان نہیں دیکھا یہ کون ہے تو وہ جو انا میرا میں گھر گیاں ہوں تو کسائی جو ہیں وہ اوپر سے نہ رکھا رہے تھے اچھا جی ہم نے فلانے کو ٹائم دیا اچھا ہم جی کسائی کر رہی ہیں جن نہیں تھا کوئی ہوا ٹھیک ہے تو ان سے جب بات کی تو دس ہزار مانگ رہے تھے دو بکڑوں کا پھر کرتے کرتے آٹھ ہزار پہ بات ہتم ہوئی اچھا میں نے پھر کرتے کراتے باہین آباد کی آٹھ ہزار میں فائنل ہوا تو پھر جی وہ ساتھ ہمارے نیبر ہیں انہوں نے بھی کرنا ہوگا انہوں نے بھی کرنا ہوگا اچھا اچھا تو ان سے کتنے لی ہیں ان سے بھی ہوئی چار فی بکڑا چار ہزار پہلے کریئر تھے ان کا وقت پہلے پچھلے سال کروایا تھا میں تو تین ہزار تاب چار ہزار پہ poles صحیح 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 فیر ان کی باری ختم ہوئی تو پھر اس کے پاس ہمارے باری تھی وہ کرتے کراتے ہمارے باری جاں داس یارہ بچ کے اچھا تین بج رہے ہیں تقریباً داس بچے کے قریب جاناً ہماری باری آئی تھی صحیح تو کھا رکھتے تھے تو تقریباً دو ڈائی گانٹ ہونے علاقے سے گوش وغیرہ بنانے میں گوش وغیرہ بنانے میں پھر بار میں وہ جو بھی کوئی سمان وغیرہ سمیتے ہیں میں نے فارغ ہوں تو ابھی کپڑے بھی میں نے چینج نہیں کیے صحیح میں نے سانسٹ کر رہا اچھا مسپڑھ گیا تھا تو میں پھر کپڑے وغیرہ چینج کر لیے تھے اچھا تو پھر ابھی تاگی ہی ٹروز اور جرسی پہنے ہی اچھا اچھا میں تو بھی صبح آرام سے کوئی ایک بجے اٹھاؤں کے دون بجے میرا حیال ہے کپڑے وغیرہ چینج کی ہیں تو یہ ہے کہ کربانی کا تو ہے اور ہمارا اس دفن سین ہی کوئی نہیں ہوا پتہ تو میں کہ کندل جا وہ انہوں نے اپنے ہی لگا جیاں روز کہ یہ کربانی نہیں ہوسکتی ہے تو وہ ہے ہے اور کوئی نہیں کال ہمارا بھی آ جائے گا کوشت ہم پھر ابھی میں بس بار بی کیو کریں گے تو اب ہی ہے کہ باسد بھائی کو تو ہم نے مل لیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں حمزہ بھائی کی طرف حمزہ بھائی کو بھی تھوڑی سی ہیلو ہائی کر لیں چھوٹی سی اور اس کے بعد کال آ گئی باسد بھائی کو تو دیکھتے ہیں کہ حمزہ بھائی کیا کر رہے ہوں گے سوگت کیونکہ وہ لوگ اپنے گھر میں ہودی قربانی کرتے ہیں ماشاءاللہ سارے بھائی مل کے اور چیک کرتے ہیں کہ وہ قربانی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اسلام نہیں کھوں ڈاکٹر ہم جا رہے ہیں ہم آ چکے ہیں اور مجھے لگ رہے کہ اس وقت وہ لوگ قربانی ہی کر رہے ہیں بھرحال دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا سین ہے دیکھیں جی ہمارے حمزہ بھائی ایوی ایوی یہ دیکھیں جی ہمزہ بھائی کیا کر رہے ہیں ایوی جی ہمزہ بھائی کیا ہمارے ہمزہ بھائی کیا کر رہے ہیں ایوی ہمزہ بھائی کیا کر رہے ہیں ہمزہ بھائی کم لوگ ملنے کے اندھا کھر پر لیکن ماشاءاللہ نے قربانی کیا کچھ آر سا پہلے یعنی میں بھی آدھا گھنٹا گھنٹا پہر قربانی کی ہوگئی تو وہ اس کا جو گوشت ہے وہ کارٹنے میں مسروف تھے تو ہم نے سوچا کہ چلو ابھی وہ کام کر لیں تو انشارہ شام کو جو ہے ہم ان سے دوبارہ get together کر لیں گے ابھی صرف عادل رہ گیا ملنے والا لیکن یہ ہے کہ ابھی ٹائم کیوں کہ تھوڑا سا کام ہے باسط بھائی نہیں بھی گھر جانا ہے اور میں نے توہر گھر جانا ہی ہے تو فون جو ہے میرا ٹرائپورٹس ہوتا گیا ہے اب میں اس کو set نہیں کروں گا تو یہ ہے کہ شام کو ہم دوبارہ get together کریں گے ابھی شادیہ وغیرہ کو بھی ملنا ہے تو گھر جا کے پھر ان کو ملنے کی تیاری کریں تو ان کو بھی مل کے آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم آگے کیا کرتے ہیں تو اب میں جا رہا ہوں باسط بھائی کو اتارنے اور پھر ہم اس کے بعد جائیں گے گھر اپنے تو باسط بھائی ٹھیک ہے آپ سے پھر اب شام کو ملاقات ہوگی شام کا کب تک آ جائیں گے انشاءاللہ بھی میں گھر سے جانا عادل بھائی گھر جاؤں گا اچھا تو وہاں جانا آپ نے اچھا پھر ان کے ساتھ سے جانا کوشش کروں گے شام کو آئیں گے چلے ٹھیک ہے ان کا بھی تو ہو جانا شام تک پھر ان کا انتظار کرتے ہیں اور پھر آپ سے دوبارہ ملاقات کریں تو بات کچھ شیئے کہ ماشاءاللہ آدل بھائی جان آ چکی ہیں پورا دن گزار کے ہمیں دو تین گھنٹے کا ویٹ کروا کے اور مجھے دوبارہ سے سارا فریش ہونا پڑا ہے سارے میرے بال چھال جہیں وہ تس وقت ہراب ہو چکے تھے دوبارہ میں نمود ہویا ہے تو ان کو میں کب سے کہہ رہا تھا کہ آج ہیں آج ہیں لیکن یہ جناب صاحب جو ہیں اپنی موج مستی میں پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے ہوئے تھے جن کی وجہ سے میرا ولاغ اٹکا ہوا تھا تو حمزہ سے بھی ہماری ملاقات ہو گئی تھی صبح لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ سارے اپنے کاموں میں بیزی تھے جس کے لئے سے وہ نہیں آ سکے لیکن جائے کل انشاءاللہ ان سے گٹ ٹوگیدر ہو جائے گا تو شاہزیب لوگ جن سے ملاقات بھی ہو گئی تھی لیکن وہ بھی بہت تھکی حالت میں تھے تو اس لئے انس وہ بھی جانا بلاغ میں نہیں آ پا ہے تو ماشاءاللہ آدل بھائی تشریف لے آئے ہیں باہر بھائی السلام علیکم جی اید مبارک اید مبارک اید مبارک اید مبارک اید مبارک یہ کون سر ٹائم آنے کا ذراب مجھے لائٹ میں آئے ہیں کیلئی ہے پہ اید مبارک میں یہ سای مجھے آسان ہی ل increased دور کیلئی ہے ہم صرف صرف گلت دور 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 ٹ Knox وہ نحن مجھے گئے وہ آئے پہلے کے باتے پر ڈیو ٹو کووڈ نائنٹین ملنی پا رہا تھا آج میں کچھلو موکا بھی بنایا ہے اس سایڈ پر میں گیا بھی مو ہوں صحیح تو ان کے باس ملنے گا پھر انہوں نے زد کی فورس کی سرار کی اگر کھانا کھا کر جانا ہے پھر ان کے ساتھ کھانا کھایا پھر وہ پرانی یادیں پھر گپے شب پہ لگتی تو پتہ نہیں چلا پھرانی یادیں مطلب جب نیارہ سال سے میں آپ کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے ماشاء اللہ یہاں سے اس سے خاص کر رہے ہیں خاص کر رہے ہیں آج خاص کر رہے ہیں وہ تو ایکی آپ کا ہے وہ تو بائر تو نہیں یہ دوسرے یہ کھوڑ نہیں فول ٹائم بہانے چاہی ہیں وہ جو اہنا من بکے پاس سے اوکی آرہوں ٹھیک ہے بڑا اچھا لگا ان سے مل کے مجھے کافی عرصے بعد ملاقات ہیا ہے تو وہی پرانی بات ہے وہاں سکول لائف پھر وہ بچ پنا انسان نے انسان کی باغذ ہے بچپناہ جو اگر ہے تو انسان ہے تو اس لیے بچپناہ رکھنا چاہیے میرے حیال میں میرے اپینین میں بچپناہ انسان کی طرح ہمیں پتہ ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے اندر کتنا بچپناہ یا ہسی مزاق ہمارا چلتا رہتا ہے تو میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا کہ آپ آئیں تو ہم آگے کوئی بات کانٹینل کر رہے ہیں دوپہر کا ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں صرف باستید کو اس وقت شبای پتہ ہم اپنے کے آئیں تو میں آپ کا رہنس کی دویں دوہ they could call تو میں مجھے ٹھے رہیک پہن کار ساکتے ہیں تو میں کھانا پڑا تھا گیا جس ہمارے ٹھے موبلی سائیٹ پر رہے ہیں ٹھے ہمارے میں ٹھے تھے تو چاہیے ٹھے ٹھے تھے ہیں ٹھے ٹھے ہمارے ٹھے پتہ ہے لیکن شکر ہے آپ تشریف لیا ہے بڑی میر بانی آپ کی جناب کیا یہاں آپ کا پیار آپ کی محبت ہے کہ آپ نے تنی دیر تک میرا ویٹ کی ہے میں نے اپلوڈ کر دیا تھا وہ تو پھر وہ بھی آپ کی محبت ہے اگر آپ نے پھر بھی اپلوڈ کر دیا تھا پر یہ ہے کہ لوگوں نے اگر مجھے بلوگ میں نہیں دیکھنا تھا انہوں نے پوچھنا ضرور تھا کہ وہ ویڈیو کی شان آن باان کیا گئے ہیں جن کے بغیر آپ کی ویڈیوز جو وائرل ہوتی ہیں ٹھیک ہوگی آبور رکس نہیں ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا شکریہ آبور رکھا ٹھیک ہمpriseگ ہوگا ہمانے تیمیںی ورور جاتا ہے اج کون میرے تو آج جو بلوگ ہے وہ یہاں تک ہی ہے آپ سب کو ہماری طرف سے اور ہم دونوں کی طرف سے کیکہ ہم دونیں یہاں پر اویلیبل ہیں ہم دونوں کی طرف سے ویڈیو ٹیم ہے ان سب کی طرف سے بھی آپ سب کو بہت بہت عید مبارک اور امید ہے کہ آپ لوگ اس عید کو انجوئے کریں گے انجوئے کرنا بھی چاہیے سوکے نہیں گزارنا چاہیے جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ یہاں تک کی ہے ہر بار کی طرح اپنا بہت سارا حیال رکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں انسٹرگرام پہ بھی فالو کریں ٹل نیکس ویڈیو ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹل نیکس ویڈیو